سلام ویورز آج میں آپ کے لیے ہائر کی آٹومیٹک واشنگ مشین کا ریویو لائیا ہوں واشنگ مشین اگر مینول ہو تو کپڑے دھونا ٹائم کنزیومنگ کام ہے اگر آپ نے کپڑے دھونے کے لیے کوئی ماسی رکھی ہوئی ہے اور کسی دن وہ چھٹی کرتی ہے تو کپڑوں کا امبار لگا ہوتا ہے تو ان تمام جھنجٹ سے چھٹکارے کے لیے میں نے ہائر کی آٹومیٹک واشنگ مشین پرچیز کی تھی واشنگ مشین ڈیڑھ سال پہلے میں نے پرچیز کی تھی تو کتنے میں پرچیز کی ہے اس کی پرائز بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اس کی کرنٹ پرائز تو کافی انکریز ہو چکی ہے تو اس کے میں تمام فیچرز کی ڈیٹیل اور اس کی تمام فنکشنالٹیز کی ڈیٹیل میں آپ کو شیئر کروں گا آٹومیٹک واشنگ مشین پرچیز کرنے سے پہلے میرے پاس ہائر کی یہ واشنگ مشین تھی یہ ابھی بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور یہاں پہ یہ اس کا یہ موڈل یہاں پہ منشن ہے اس میں گیر سسٹم موجود ہے اور یہ میں نے کافی عرصہ یوز کیا ہے اس کو لیکن وہی بات ہے کہ مینول واشنگ مشین میں کپڑے دھونا ٹائم کنزیمنگ کام ہے جس کی وجہ سے میں نے آٹومیٹک مشین پرچیز کی تو یہ ہائر کی واشنگ مشین ابھی بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس ہائر کا یہاں پہ ڈرائر رکھا ہوا ہے تو یہ دونوں ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اور ان کو میں نے بیک اپ کے لیے رکھا ہوا ہے ان کو سیل آؤٹ نہیں کیا میں نے تو یہ ہے جناب ہائر کی آٹومیٹک واشنگ مشین اور یہاں پہ یہ اس کا موڈل منشن ہے HWM95-1678 یہ اس میں نوب لگا ہوا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں ان کے ڈیڈیل میں آپ سے ابھی شیئر کروں گا اس کی باڈی کی بات کریں تو یہ اس کی میٹل باڈی ہے اور یہ واشنگ مشین صرف گری کلر میں آویلیبل ہے اس کو آن کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف تین چیزیں بتاؤں گا جن میں آپ نے احتیار کرنی ہے اگر آپ نے یہ واشنگ مشین پرچیس کی ہے یا اس طرح کی کوئی بھی آٹومیٹک مشین پرچیس کی ہے تو تین باتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں سب سے پہلی بات کہ اگر آپ نے اس کا جو انلٹ پائپ ہے وہ آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے تو کبھی بھی ربڑ کا پائپ یوز نہ کریں جس میں کائی جمتی ہے برنہ اس کا جو پائپ ہے وہ چوک ہو جاتا ہے اور واشنگ مشین میں پانی نہیں آتا جس کی وجہ سے واشنگ مشین ورک نہیں کرتی تو پی وی سی پائپ کا پوائنٹ ٹیپ کا پوائنٹ بلکل واشنگ مشین کے قریب لے آئیں تاکہ کنیکشن ایزی ہو اور پائپ ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑے سیکنڈلی اس کے اندر یہ فیلٹر لگا ہوا ہے جو واشنگ مشین جب کپڑت ہوتی ہے تو اس میں کپڑوں کا کچھ تھیڈ نکلتا ہے دھاگا نکلتا ہے تو وہ اس میں جمع ہو جاتا ہے تو یہ اس کو بقائدگی سے ساف کریں فیلٹر کو دو فیلٹر اس میں لگے ہوئے ہیں ایک یہ فیلٹر ہے اور اس میں ایک آپ اس سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ فیلٹر ہے دو فیلٹر لگے ہوئے ہیں اس میں تو ان کو بقائدگی سے اس کو کلین کریں اس کو نکالنے کا طریقہ بہت ایزی ہے اس کو یہاں پر پریس کریں اور یہ نکال آتا ہے تو اس میں دیکھیں یہ سیٹ جمع ہوگا ہے تو یہ فیلٹر اس کا ساف ہوگا اور تیسری اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈرم کلین کا فنکشن ہے جو ہر چھ مہینے بعد آپ کو رن کرنا ہے تاکہ ڈرم اس کا کلین رہے اس میں یہ کنٹینر دیا ہوئے دو کنٹینر دیا ہوئے جس میں یہ جو بڑا کنٹینر ہے اس میں آپ صرف ڈال سکتے ہیں اور اس کا جو سیکنڈ کنٹینر ہے اس میں شائنر آپ یوز کر سکتے ہیں جب کپڑے اس میں مشین میں کھنگلتے ہیں تو اس میں یہ جو لیکویڈ ہے یہاں پہ آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ لیکویڈ یوز ہوتا ہے اس وقت تو اس کو میں ابھی آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے تمام فنکشنز میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جب ہم اس کو آن کرتے ہیں تو اس کا نوب جو ہے بائی ڈیفالٹ کورٹن پہ آ جاتا ہے اور اس کا ٹائم یہاں پہ مینشن ہے اور یہ بائی ڈیفالٹ فنکشنز ہیں اس کے بائی ڈیفالٹ فنکشن کو یوز کرنا چاہے تو بھی صحیح ہے اور اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اگر چینج کرنا چاہے تو وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے فیچرز کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کلر اس کا گری ہے اور اس میں کپیسٹی 9.5 کیجی تک آپ کپڑے دو سکتے ہیں یعنی کہ 14 کلاث 14 کپڑے اس میں آ سکتے ہیں 14 کپڑوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک کمیز کو کاؤنٹ کریں تو وہ ایک کپڑا کاؤنٹ ہوگا ایک کلاث کاؤنٹ ہوگا تو بڑے کلاث جو ہے اس میں 14 آ سکتے ہیں اور بچوں کے اگر آپ کپڑے دھونا چاہ رہے ہیں تو وہ اس میں تقریباً 20 to 25 کلاث بچوں کے آ سکتے ہیں اس کی جو سپیڈ ہے موٹر کی وہ 1300 رپیم ہے 1300 رپیم ہے اور اس میں نمبر اف پروگرام تقریباً 15 ہے اور اگر اس میں بات کریں اس کے ڈرائی سسٹم کی تو اس میں جو سپینر لگا ہوا ہے اس میں ہاٹ ائر کا آپشن موجود نہیں ہے وہ خالی سپینر چلتا ہے اور کپڑے کپڑوں میں سے پانی ساف ہو جاتا ہے اس میں چائنڈ لوگ کی آپشن موجود ہے اور اس کی جو آوٹر باڈی ہے وہ میٹل کی بنی ہوئی ہے اس کی پارٹس کی جو وارنٹی ہے وہ ون یر کی وارنٹی ہے اگر میں اس کی الیکٹری سٹی کنزمشن کی بات کروں تو یہ مشین ایک لوڈ میں ایک یونٹ سے بھی کم یونٹ کنزم کرتی ہے تو بجلی کی زیادہ کنزمشن نہیں ہے اس میں اگر اس ایڈ نہیں ہوتا اور اگر آپ نے ایر درائی کرنا ہے تو اپشن موجود ہے اور اگر آپ نے اس میں تب کو کرنا ہے تو یہ اپشن موجود ہے اور چائیڈ لگ دیا ہوئے اس میں وارٹر لیول کو ایجیس کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کپڑے کم ہیں تو لو وارٹر لیول یوز کریں اگر نارمل کپڑے ہیں تو میڈ لیول یوز کریں اگر بہت زیادہ کپڑے ہیں تو اس میں ہائی لیول کو یوز کر سکتے ہیں اور میکس کی آپ موجود ہے سوک ٹائم اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی دیر کپڑے بھیگے رہیں گے یہ اس کے لیے سوک option 10 20 30 40 minutes اس میں دیا ہوا ہے رنس میں کتنی دفعہ کپڑے آپ کھنگ لیں پانی میں wash ہوں گے یہ option موجود ہے زیادہ تر ہم لوگ دو ہی use کرتے ہیں دو دفعہ کپڑے کھنگل جائیں اور یہ اس کا spin time ہے کتنی دیر تک یہ spin کرے گا ہر function کو یہ time offset کر سکتے ہیں progress کی بات کریں تو اس میں progress اس میں اس کے levels ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے soak کا separate option use کرنا ہے تو وہ آپ option use کر سکتے ہیں اگر آپ نے wash کرنا ہے تو wash کرنے کے لیے اس کو separate use کر سکتے ہیں اس طرح range or spin کی option اس میں موجود ہے progress میں separately اگر آپ کوئی کام کوئی program اس میں run کروانا ہے تو separately بھی آپ اس کو select کر سکتے ہیں تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے صرف spin کرنا ہے کپڑوں کو دھونا نہیں ہے تو spin option یہا پہ select کر کے صرف آپ کپڑوں کو spin کر سکتے ہیں جس میں کپڑے آپ کے dry ہو جائیں گے delay میں آپ کتنی دیر تک اس کو delay کر سکتے ہیں اتنے minutes کے delay کے بعد یہ machine start ہوگی کپڑوں کو دھونے کے لیے یہ اس میں knob موجود ہے جس میں by default functions موجود ہیں by default جس چیزیں machine کو on کرتے ہیں تو cotton select ہوتا ہے اس طرح knob جب آپ move کرتے ہیں تو یہ eco option موجود ہے تو یہ by default functions by default by default سب چیزیں select ہو جاتی ہیں آپ selected کرنے کی ضرورت نہیں پڑھتی تو جب آپ اس کو آن کرتے ہیں مشین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس میں اس کا جو ڈھکن ہے یہ لوک ہو جاتا ہے آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے اور اس میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے اور اگر میں پانی کا ٹیب بند کر دیتا ہوں تو کچھ ہی دیر بعد یہ مشین بند ہو جاتی ہے اور ایرر کا اوپشن شو کرے گی واشنگ مشین چلتے ہوئے اگر لائٹ چلے جاتی ہے اور لائٹ بعد میں آ جاتی ہے تو واشنگ مشین اسی پروگرام سے سٹارٹ ہوگی اسی ٹائم سے سٹارٹ ہوگی جو ٹائم آپ نے سلیک کیا ہوگا تو دوبارہ سے اس کو ری سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی مشین آٹومیٹک سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے یہ بجلی گئی تھی تو یہ اس میں ایک بہت اچھا اوپشن موجود ہے تو واشنگ مشین میں میں نے کپڑے ڈال دیئے ہیں چار چمچ اس میں سرف ہے اور اس میں یہ کپڑوں کے لیے خوشبو کے لیے لیکویڈ ہے فیبرک کنڈیشنر یہ آفٹر واش فیبرک کنڈیشنر ہے یہ ڈال دیا ہے کپڑوں کے خوشبو کے لیے تو اس کو میں ابھی سٹارٹ کروں گا پانی کا لیول میڈ تک کرنا ہے مجھے اور رینس ٹو سلیکٹ پہ ہے اور تقریبا سیون مینٹس ایچ سپین اس میں موٹر رن ہوگی ہر فنکشن کے لیے اور اس میں واش رینس اور سپین تین اوپشن سلیکٹ ہیں 41 منٹس کا ٹائم لگے گا اس میں تو یہ کسٹم میں نے پروگرام سیٹ کیا ہے اس میں اور جب میں اس کو پوش کروں گا تو یہ مشین سٹارٹ ہو جائے گی اور پانی اس میں پانی اس میں لوک ہوتا ہے جب مشین کو سٹارٹ کارتے ہیں تو پانی یہاں سے آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ابھی پانی آ رہا ہے تو جب تک پانی بھرے گا تب اس میں 41 منٹس کا ٹائم سٹارٹ ہوگا تو پانی کا ٹائم اس میں ایڑ نہیں ہوتا تو جتنی دیر پانی بھرے گا اس کے بعد اس کا ٹائمر سٹارٹ ہوگا تو پانی کا ٹائم اس میں ایڈ نہیں ہوتا تو یہ جب تک پانی اس میں فل ہوگا پھر مشین چلے گی تو پانی پریشر سے آنے کے لیے میں نے اس میں آٹومیٹک مشین آٹومیٹک وارٹر مشین لگائی ہوئی ہے جب میں اس کو چلا ہوں گا تو پانی پریشر سے آئے گا یہ میں نے آٹومیٹک پریشر موٹر لگائی ہوئی ہے جو پانی جب اس میں پریشر سے جاتا ہے اور جب پانی اس میں واشنگ مشین پانی لینا بند ہو جاتی ہے تو یہ جو آٹومیٹک موٹر ہے یہ خود ہی بند ہو جاتی ہے اس کی ویڈیو میں آلیڈی شیئر کر چکا ہوں اور اس کا لینک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں کپڑے فائنلی واش ہو چکے ہیں مشین رک چکی ہے اور اس کے لیڈ کو اپن کرتے ہیں تو دیکھیں کپڑے بلکل واش ہو چکے ہیں اور یہ تھوڑے سے گلے ہیں کیونکہ اس میں جو سپین ہوتا ہے ہوت سپین نہیں ہے ہوت سپین ہوتا تو یہ کپڑے بلکل خوشک ہو جاتا ہے اس کے کنٹینر کو میں اپن کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس میں جو سرف اور لیکوئٹ ڈالا تھا وہ کنزیوں ہو چکا ہے اور کپڑوں میں خوشبو بھی ہے کیونکہ یہاں جو لیکوئٹ ڈالا تھا اس کی وجہ سے کپڑے جب کھنگلتے ہیں تو یہ لیکوئٹ ڈیوز ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر کوئی کیوری ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور بیل آئیکن میں سے آل کو سلیک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچے اپنا بہت سا خیال لکھیں اجازت دیں اللہ حافظ